بھگوان شیف کے سبی بھکتوں کو مہا شیوراتری کا بہت ہی بے سوگری سے انتجا رہتا ہے اس سال مہا شیوراتری کا پروہ منگلوار ایک مارچ دو ہزار بائیس کو ہے ہر مہینے میں دو پکشاتے ہیں لیکن فالگن مہا کی چطور درشیتی تھی بہت ہی مہت وپورن مانی جاتی ہندو پنچان کے مطابق فالگن مہا کے کرشن فکش کی چطور درشیتی تھی کو مہا شیوراتری کا تہار پورے ہر شو لاس اور پورے اتصال کے ساتھ منا جاتا ہے اس دن بھکت شیوراتری کا ویترت دیووں کے دیو مہا دیو کو پسند کرتے ہیں اور پورے ویدی ویدھان سے پوجہ ارچنا کرتے ہیں لوگوں کی ماننے تھا ہے کہ مہا شیوراتری پر شیورجی اور ماتہ بارباتی کا فیبہ سمپن ہوا تھا ایسے میں اس دن بھکت جن ایک سوست ویباہک جیون کی بھی کامنا کرتے ہیں کچھ لوگ اکثر یہ سوستے ہیں کہ پوری ویدی ویدھان سے پوجہ کرنے کے بعد بھی پورا فل کیوں نہیں ملتا آپ کو بتا دیں کہ اکثر لوگ پوجہ کے دوران ایسی کلکیاں کر دیتے ہیں جس کے قرار انہیں اپنی پوجہ کا پورا فل نہیں مل پاتا خاص طور پر تب جب وہ شیورنگ کی پوجہ کرتے ہیں تو آئیے ایسے میں جانتے ہیں شیورجی کی یا شیورنگ کی پوجہ کے دوران کیا نہ کر کر اکثر لوگ اپنے گھر کے آنگن کی تلسی توڑ کر شیورنگ پر چڑھا دیتے ہیں بتا دیں کہ تلسی کے پتوں کو شیورنگ پر نہیں چڑھانا چاہے پڑنا ایسا کرنے سے پوجہ کا فل نہیں مل پاتا دھر میں کوئی ہون کروانا ہو یا پوجہ ناریل کا استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے لیکن یہ دی آپ شیورنگ پر ناریل کا استعمال کر رہے ہیں تو ایسا کرنا غلط ہے ناریل کو دیوی لکشمی کا پرتیق مانتے ہیں اور لکشمی کا سماند بھرمان وشنو سے شیورنگ پر بھول کر بھی ناریل کا جل یا ناریل کا استعمال نہیں کرنا چاہے شیورنگ پران کے مطالب بھرمان شیورنگ کی پوجہ میں کیتکی کے پھول کا پدیوب نہیں کیا جاتا وہیں شیورنگ پر بھی کیتکی کے پھول کو چڑھانا ورجید مانتے ہیں کوئی سامگری اپلب نہ ہونے پر کیول شد تاجہ جل شیورنگ کو ارپر کرنے پر بھی یہ پسرنگ ہو جاتی ہیں شاشتروں کے انسار شیورنگ کو مہادید اسی لیے کہا گیا ہے کیوے دیوتا دیتے منوشے ناغ کھنر گندھر پشو پکشی جے سمست بنسپتی جگت کے بھی سوانی ہیں اس دن برت اپواس رکھ کر بیل پتر جل سے شیورنگ کی پوجہ ارچنا کر کے جوہ تل کھیر اور بیل پتر کا حون کرنے سے سمست منوکامنا پھول ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی